اکوام متحدہ کی ورلڈ وارٹر ڈیولپمنٹ کے ایک رپورٹ کے مطابق دوہزار تیس تک پوری دنیا کی چالیس فیسد آبادی پانی کے رسائی سے محروم ہو جائے گی دوسری طرف بھارت اور پاکستان کے درمیان زمین کی تقسیم تو ہو گئی لیکن پانی پر ابھی بھی دونوں ممالک کے مابین تنازیات چاری ہیں بی بی سی کے مطابق پاک بھارت کے درمیان مشترکہ پانیوں کے استعمال پر تنازہ انیس سو سار تک جاری رہا جب آخرکار عالمی بینک نے سالسی کا کردار ادا کر سنتہ اس معاہدے پر دستخد کیے اور اس معاہدے کے تحت تین دریا پاکستان اور تین بھارت کو ملے جن میں پاکستان کو سندھ جہلم اور چناب جو مغربی دریا ہے وہیں راوی بیاس اور ستلج دریاوں کے پانی کا حق بھارت کو دیا گیا معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت مغربی دریاوں کا پانی بھی استعمال کر سکتا ہے اور اسے ان دریاوں پر بجلی گر بنانے کی بھی اجازت ہے بشرتے کی پانی کا باہو کم نہ ہو اور دریاوں کا راستہ تبدیل نہ کیا جائے اور اس کے لیے دوزار پانچ میں بھارت نے کشنگنگا جو جہلم کا ایک معاون دریا ہے اور پاکستان میں اسے دریائی نیلم کہا جاتا ہے پر تین سو تیس میگا وارٹ کا بجلی ڈیم بنایا اور اس کی تعمیر پر بھارت نے چھ ہزار کڑو روپے خرچ کیے جس کے لیے کشنگنگا کا پانی استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ایک مختلف راستہ استعمال کرتے ہوئے جس کے لیے بانڈی پورا تک تقریباً 24 کلومیٹر لمبی سرنگ بنائی گئی ہے اور پھر ولر جیل میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں سے واپسی جہلم کے پانی کے ساتھ پاکستان چلا جاتا ہے پاکستان نے اس پروجیکٹ پر اعتراض بھی کیا اور دوزار دس میں عالمی عدالت سے کشنگنگا کے خلاف رجوع بھی کیا تھا لیکن دوزار تیرہ میں عدالت نے فیصلہ بھارت کے حق میں دیا دوسری اور پاکستان نے خود کشنگنگا پروجیکٹ کے مقابلے میں دوزار آٹھ میں نیلم جہلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ بنانا شروع کیا جو دوزار اٹھرہ میں مکمل کیا گیا اور اس پروجیکٹ پر لگ بگ ایک ہزار میگا وارٹ کے قریب بیجلی پیدا کی جاتی ہے لیکن نیلم کا پانی مورنے سے اس ڈیم کے لیے پاکستان کو پانی کی کمی ہے اور اس کی ساٹھ فیصد صلاحیت ختم ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے وہیں پہلے ہی پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے اس خطے میں پانی کی غلط سنگین صورتحال اختیار کر لے گی مزفر آباد میں اس ڈیم کی طرف نیلم کا پانی مور دینے سے اول تو نیلم دریا پچاس فیصد خوشک ہو گیا ہے وہیں اسی فیصد مزفر آباد کی آبادی اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے دوسری اور پاکستان کی چالیس فیصد آبادی بیجلی کے بغیر ہے برداشت کرنا پڑتی ہے جس کے لیے پاکستان کے لیے اس پروجیکٹ کی کافی اہمیت ہے لیکن اس کے لیے ہے پانی کی کمی کیونکہ بھارت کی یہاں سے بنائے گئے ڈیم کی وجہ سے پانی بہت کم ہے وہیں تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ دونوں طرف سے صرف ایک ہی ڈیم بن سکتا ہے ڈیورو ریپورٹ حضوردو